ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز لیٹس ریویو ہم کہاں کے سچے تھے ہم کہاں کے سچے تھے کہ اس قسط میں جو ہے مائرہ خان جب معافی مانگ کے واپس آتی ہے مہرین مسود تو اس کی خالہ جو ہے وہ اس کو بار بار دروازہ نوک کرنے پر بھی وہ دروازہ نہیں کھولتی کیونکہ وہ اندر رو رہی ہوتی ہے اس کی خالہ جو ہے وہ بہت پریشان ہے اور دکھی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بھانجی کا یہ حال اس کے اس فیصلے نے کیا ہے دوسری طرف جو شبو ہے وہ کچن میں ہوتی ہے اور وہ سوچوں میں گم ہے اور وہ کہتی ہے نانی اماں سے کہ صاحب نے مہرین باجی کو معاف کر دیا تو وہ کہتی ہے نانی اماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا دل ہی اتنا بڑا ہے یہ بات جو ہے اس کی جو ممانی ہے اس کو پتا چلتی ہے کہ معاف کر دیا ہے میرے میاں نے تو وہ بہت زیادہ لڑتی ہے اپنے میاں سے کہ تم اپنے کلوتی بیٹی کا خون کیسے معاف کر سکتے ہو تو میں تو معاف نہیں کروں گی میں تو لڑوں گی تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس سے لڑو نا جس کی وجہ سے تمہاری بیٹی کی جان گئی ہے دوسری طرف جو ہے وہ خالہ اپنا حل ڈھونڈتی ہے اور ڈیورس پیپر لے کر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس ڈیورس پیپر پر سائن کر دو تو وہ کہتا ہے کیوں تو کہتی ہے کہ میں بس یا تو اس کو بیوی سمجھ لو اپنا لو یا پھر اس پیپر پر سائن کر دو تو اس کا بیٹا جو ہے اسود وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ پہلے مہرین کو کہیں کہ وہ اس پیپر پر سائن کر دے کہ اگر وہ مہرین اس پیپر پر سائن کر دے گی تو میں بھی کر دوں گا تو اس کی خالہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں یہ کام کروا لوں گی میں اسے یہ سائن کروا لوں گی اسود جاتا ہے ماموں کے پاس اور اسے اپیل کرتا ہے کہ کیس واپس لے لو اور وہ کیس واپس لے لیتا ہے جب واپس آتا ہے اپنی ماں کو بتاتا ہے تو ماں بہت خوش ہوتی اور کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں بے گناہی ثابت ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ ان کا احسان ہے مہرین بے گناہ نہیں ہے مہرین جو ہے وہ قاتلہ ہے مہرین کی وجہ سے ہی جان گئی ہے مشل کی یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اس کو ماف کر دیا ہے جب مہرین کو کیس واپس لینے کا پتہ چلتا ہے تو وہ آکیب کہتی ہے کہ میں باعزت بری ہونا چاہتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں باعزت بری نہیں ہونے دوں گا میں اس بات کی یقینی بناوں گا کہ تم نے جو مشل کے ساتھ کیا ہے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے کیونکہ تم اتنی بے حص ہو کہ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ تم نے اس کو مار ڈالا ہے اور یہ بات سن کے جب وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو بیسکلی وہ اب ایک ذہنی مریضہ بن چکی ہے اس کی جو حالات ہیں وہ ایک ذہنی مریض جیسے شیزوینیاں کے مریض ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ہیں کہ اس کو میری جو مشل ہے وہ ہر جگہ نظر آتی ہے اور وہ اس کو کہہ کے لگاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ کوئی تم سے پیار نہیں کرتا اور وہ ساری نیگٹیف تھوٹس اس کے اردگرد ہیں اور وہ تقریباً اب وہ ہے ذہنی مریضہ بن چکی ہے کیونکہ وہ پوری طرح مایوس ہو چکی ہے کچن میں جب وہ چائے بنا رہی ہوتی ہے تو اسفت اس کے پاس آکے کہتا ہے کہ مبارک ہو صفان کی شادی ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تو انہی باتوں میں اس سے چائے گر جاتی ہے اس کے ہاتھ کے اوپر اسفت کو اس کے ہاتھ پہ چائے گرنا بہت برا لگتا ہے لیکن وہ چلی جاتی ہے اور جب وہ باتروم میں جا کے حد ہوتی ہے تو پھر اس کو مشل نظر آتی ہے اور کہتے ہیں تم مر کیوں نہیں جاتی یہ سارے اس کے اندر کے خیالات ہیں جو کسی بھی ذہنی مریض کو جب اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو مایوسی کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آئے اور اس کی ہر بات کو نیگٹیو لیا جائے اور اس کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو تو پھر وہ مریض جو ہے وہ پلے اندر ہی محسور ہو کے رہ جاتا ہے اسفت کو خیال آ رہا ہوتا ہے پرانی مہرین کا کہ کس طرح وہ اس کی دوست تھی اور یہ بات اس کو بہت غمزدہ کرتی ہے اور پاقیدہ اس کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس قسط میں لوگ پریشان ہیں کہ ناظرین دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت ڈریک کیا جا رہا ہے اور حقیقت سامنے نہیں لائی جا رہی جبکہ ایسا ہے کہ بیسکلی وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ نیگٹی جو ہے منفی سوچیں کسی کو کیسے مریض بناتی ہیں تو یہ بیسکلی اس کو مریض بننے کا ہی سارا عمل ہے چائے کی ڈیبل پر وہ کہتا ہے اس سے سوری کرتا ہے کہ میں تمہیں چائے نہیں گرانا چاہتا تھا تو وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں آپ چائے نہیں گرانا چاہتے تھے آپ تو مجھے مارنا چاہتے تھے جب خالہ بات کرتی ہے مہرین مسرع سے ڈیورس کی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ڈیورس نہیں لنگی تو وہ کہتی ہے کہ تم یہ عمر قید کیوں بھگتنا چاہتی ہو تو وہ کہتی ہے خالہ عمر قید تو پہلے تھی اب تو یہ جو ہے فانسی کی سزا ہے یہ موت کی سزا ہے جو شبون ہے وہ جا کے بتاتی ہے اپنی مالکن کو کہ صاحب جی نے کیس واپس لے لیا ہے تو مالکن جو اس کی ممانی جو ہیں وہ بہتی غصے میں جاتی ہیں اپنی ساس کے کمرے میں پہلے وہ اپنے خامن سے پوچھتی ہے کہ کیا ہے صحیح ہے تو وہ اس کو کہتا ہے بیسکلی وہ اس کے اوپر بلیم کرتا ہے کہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ وہ میری بیٹی کیوں مری ہے تو یہ بات وہ لوگ ابھی راز رکھ رہی ہیں لیکن جو ہے اس کو بیسکلی پتا چل چکا ہے اپنے بیٹی کی وجوہات کا وہ اپنی ساس سے جا کے لڑتی ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے میری بیٹی فوت ہوئی ہے اور اب آپ کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے کیس واپس ہو گیا ہے لیکن میں معاف نہیں کروں گی اور میں یہ کیس لڑوں گی وہ جاتی ہے اور جا کے جو ہے اسوت کو جا کے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہی جو وہ ہو اس سب چیزوں کے ذمہ دار ہو اور بیسکلی یہ تھپڑ تھا چونکہ ایک ایسا مرد دکھایا گیا ہے جو عجیب گھنچکر بنا ہوا ہے جو کہیں بھی اپنی سوچ نہیں لڑا رہا اور کوئی انویسٹیگیشن اپنی نہیں کر رہا اور باتوں میں آ رہا ہے اور اس میں وہ ایک عجیب کردار ہے اسوت کا کبھی وہ بلکل ہی اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے محبت کے چکر میں پریشان ہو جاتا ہے اور کبھی اس کو مشل سے بدلہ لینے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی وہ مہرین کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ چاہتا کیا ہے آپ کو اگر میرا ریویو پسند آئے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تینکیو فر واشنگ میرے چینل ناس کا انداز